السلام علیکم فرنڈز میں زین آپ کو اپنی چینلز زین ہیلتھ ان پیرو ٹپس میں ویلکم کہتا ہوں I hope you will be fine فرنڈز خوبصورت ہاتھ گورے چٹے چمکتے ہوئے ہاتھ انسان کی جو پرسنیلٹی ہے اُف کا ریفلیکٹڈ میرر ہوتے ہیں جی ہاں فرنڈز جو ہاتھ ہیں یہی آپ کی شخصیت کائنادار ہے خوبصورت ہاتھ ہوں گے نرم ملائم ہاتھ ہوں گے ہاتھوں کی سکن خوبصورت ہے ہاتھوں کی سکن جوہاں ہے تو آپ کی جو پوری پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کو بہت خوبصورت بناتے ہیں یہ ہاتھ تو فرنڈز ہاتھوں کی جو سکن ہوتی ہے ہاتھوں کی سکن آپ یہ دیکھئے گا کہ بہت ہارڈ ہوتی ہے ہاتھوں کے ذریعے ہی لوگ آپ کی اصل ایس کا آئیڈیا لگاتے ہیں کیونکہ چہرے کے تو پھر بھی ڈیفرنٹ طرح کی ٹریٹمنٹ کے ذریعے ڈیفرنٹ طرح کے میک اپ کے ذریعے ڈیفرنٹ طرح کے پروڈیکٹس کے ذریعے آپ اپنے چہرے کی جو سکن ہوتی ہے اس کو آئیڈ کر لیتے ہیں لیکن ہاتھوں کی سکن کو آئیڈ کرنا بہت مشکل بلکہ impossible کیونکہ ہاتھوں کا کوئی میک اپ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھوں کی سکن کو چھپا سکے یہ ہاتھوں کی سکن پر جو رنکلز پڑی بھی ہوتی ہیں جھوریاں پڑی بھی ہوتی ہیں جو لائنز پڑی بھی ہوتی ہیں ان کو ریمووو کا وقتی طور پر چھپا سکے ہائٹ کر سکیں تو ہاتھوں کی جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت کوفٹلی ہوتی ہیں آپ پارلڈرز جا رہی ہیں پارلڈرز میں آپ سپیشل میں فیمیلز کی بات کر رہا ہوں پارلڈرز میں جا کے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی مینی کیور کروا رہی ہیں ہاتھوں کا فیشل کروا رہی ہیں ہاتھوں کا مساج کروا رہی ہیں ہاتھوں کی دیفرنٹ طرح کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کروا رہی ہیں لیکن فرنس اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت کافٹلی پڑھ جاتے ہیں فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہترین ایک بہت آسم ایک ہوم میٹ ہینڈز وائٹننگ ٹریٹمنٹ کے بارے میں فرنس یہ جو ہوم میٹ ہینڈز وائٹننگ ٹریٹمنٹ ہے فرنس یہ دو سٹیپس پر مبنی ہے پہلے سٹیپ میں آپ نے اپنے ہاتھوں کی جو ہوتی ہے وہ کلنجنگ کرنی ہے بلیچنگ کرنی ہے ایک میں آپ کو قدرتی چیز بتاؤں گا نیچرل چیز سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی کلنجنگ کرنی ہے بلیچنگ کرنی ہے اس کے بعد فرنس آپ نے جو قدرتی عرضہ ہیں ان کے انگریڈینٹس ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ان انگریڈینٹس سے آپ نے اپنے ہاتھوں کے بہت بہترین ایک نیوریشنگ موفچرائزنگ کریم بنانی ہے فرنس اس نیوریشنگ کریم سے دیکھے گا کہ آپ کے ہاتھوں کے سکن کتنی خوبصورت جمع ہو جائے گی اور کتنی گوری چٹی ہو جائے گی ہاتھوں پہ جو ہوتے ہیں نا وہ بی بی سوفٹ سکن ہوتے ہیں بی بی سوفٹ سکن کی طرح ہو جائے گی نہ صرف یہ کہ ہاتھوں کی سکن خوبصورت ہو گی آپ کے جو نیلز ہوں کے بہت کتنے خوبصورت ہو جائیں گے چمکتے دمکتے ہوئے ہو جائیں گے آپ جو نیلز کے اوپر نیل پالش لگا رہی ہیں یہ جو نیل شائنر ہوتے ہیں وہ لگا رہی ہیں تو آپ کو وہ ضرورت نہیں پڑے گی ویڈاوٹ اس کے یہ آپ کے جو نیلز ہوں کے وہ بہت خوبصورت چمکتے دمکتے ہو جائیں گے اور پنکیش ہو جائیں گے سپیشلی آپ کے پنکیش ٹائپ ہو جائیں گے نیلز اور آپ کے جو نیلز کی جو گروت ہوتی ہے وہ بڑھ جائے گیا میری ماہ بہنیں جو ہیں جو فیمیلز ہیں ایک تو آپ نے گئی کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں جب ہی بھی برطن دھونے ہیں گھر میں کپڑے دھونے ہیں تو فرنڈز تب ہی آپ لوگوں نے جو ہے جو ایک گلوز ملتے ہیں مارکٹ میں تقریباً سو ایک سو بیس روپے کے مل جائیں گے پلاسٹک کے موٹی پلاسٹک کے وہ گلوز ہوتے ہیں وہ دستانے ہاتھوں کے وہ آپ نے پہن کے ان سے اپنے ہاتھوں کے جو ہوتے ہیں برطن وغیرہ دھونا کپڑے دھونا وہ آپ نے یہ اس کا نہیں اس سے ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کی جو سکین ہے نا وہ ڈیٹرجنٹس اور جو پانی وغیرہ کسے جو خراب ہو جاتی ہے وہ خراب نہیں ہوگی ساتھ میں فرینڈ کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو ہینڈز فائٹننگ جو ٹریٹمنٹ ہے ہاتھوں کو جمع بنانے والی اسے آپ نے دیلی رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے تو خود آپ یہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ کتنے خوبصورت اور نرم ملائم اور گولے چٹے ہو جائیں گے تو فرینڈ جس سے پہلے کہ میں آپ کو ہاتھوں کو جمع بنانے والی ہاتھوں کو خوبصورت بنانے والی ہاتھوں کو گورا چٹہ بنانے والی ہاتھوں کی سکن کو بی بی سوفٹ بنانے والے اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے ریکیفٹ ہے کہ آپ میرے چینل زینہ ہیلتھ این پیڈو ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری دیلی لیٹ افٹ ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور فرنس جب آپ لوگ سبسکرائب بٹن کو پریس کیا کریں تو ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہوتے اسے آپ نے دو بار پریس کرنا ہے کیونکہ آپ دو بار پریس کریں گے تب ہی آپ کو نوٹفکیشن بروقت مل سکیں گے اور آپ اسی وقت ویڈیو دیکھ لیا کریں گے جس وقت بھی میں اپلوڈ کروں گا اور ادروائز آپ ویڈیو میس کر دیا کریں گے اور فرنس جب اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا کریں تو اسے اپنے فرنس کے ساتھ فیملی فرنس کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیا کیجئے تو فرنس سب سے پہلے کنڈیشنی کریم بناتے ہیں فرنس کنڈیشنی کریم بنانے کا ہینڈز وائٹننگ کنڈیشنی کریم بنانے کا فرنس جو طریقہ کار ہے وہ بہت سیمپل سا طریقہ ہے فرنس اس کے لئے تین انگریٹینس آپ کو جفتے چاہیے ایک تو آپ کو ہنی چاہیے کلیسرین چاہیے اور آلیو آل چاہیے فرنس آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے جو تینوں چیزیں ہیں یہ تینوں انگریٹینس آپ نے ایک قوانٹیٹی میں لینا ہے اس طرح قوانٹیٹی میں لینا ہے کہ یہ ایک جس طرح کریم ہوتی ہے نا کریم شیپ میں بن جائے فرنس سب سے پہلے آپ نے اس میں کسی بھی یہ اس میں شیشے کے کانچ کے برتن میں میٹل میں نہ لیجے گا آپ نے اسے شیشے کے یا جو پلاسٹک کا برتن ہوتا ہے اس میں آپ نے اسے بنانا ہے یا آپ نے اس میں آلیو آئیل ڈالا آلیو آئیل کے بعد فرنس آپ نے اس میں جو گلیسرین ہے یعنی اس کا جو دو فر انگریٹینٹ ہے دو فر انگریٹینٹ آپ نے گلیسرین اس میں ڈالی اتنی قوانٹیٹی میں آپ نے اس میں گلیسرین ڈالی پھر فرنس اس میں آپ نے ہنی ایڈ کرنا ہے یہ آپ نے اس میں ہنی ایڈ کیا ہنی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو تین دو انگریٹینٹس ہیں ان کو اچھے طرح آپ نے مکس کر لینا ہے ان کو اپنا اچھے طرح مکس کیا کنڈیشننگ کریم ہے فرنس یہ تیار ہو چکی ہے فرنس اپس کا جو نیکٹ سٹیپ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کنڈیشننگ کریم کو لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کس طرح بلیچ کرنا ہے اور کس طرح اپنے ہاتھوں کی کلنزنگ کرنی ہے تو فرنس آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو جو کوئی بھی نارمل جو سوپ ہوتا ہے مائلڈ سوپ مائلڈ سوپ سے آپ نے دھونا ہے اس کے بعد فرنس آپ نے یہ لینا ہے لیمو کے چھلکے لیمو کے چھلکے آپ نے اس طرح یہ لینا ہے کہ اس میں تھوڑا سا رس ہو وہ آپ نے لیمو لینا ہے یہ فرنس اس کے بعد آپ نے رات کو یہ جب آپ اپنے ہاتھ دھولیں گے اس کے بعد فرنس آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اسے ہاتھوں پر لیمو کے چھلکے سے مساج کرنا ہے اچھی طرح اپنے مساج کرنا ہے سپیشلی فرنڈز یہ جو نکلز ہوتے ہیں یہ جو نکلز ہیں یہ ان نکلز پہ یہ جو ناکونوں کے نکلز ہوتے ہیں ان پہ آپ نے اچھی طرح ان کو مساج کرنا ہے دوسرے ہاتھ پہ بھی فرنڈز اس کے نکلز پہ فرنڈز اتنا آپ نے اسے تقریباً پانچ سے سات منٹ آپ نے اچھی طرح اس کا مساج کرنا ہے اس مساج سے آپ یہ ہاتھوں کی نیچرل جو ہوگی کلنزنگ ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کے ہاتھوں کی جو بلیچ ہوگی ہو جائے گی کیونکہ فرنڈز جو لیمو ہوتا ہے لیمو میں قدرتی طور پہ سٹریس ایسید موجود ہوتا ہے جو اس میں بلیچنگ ایفیکٹ ہے جو سکن کو نکھارتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے اور سکن کی سیاہی کو ختم کرتا ہے اس منٹ بعد فرنڈز آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سادھا پانی سے دھو لینا ہے سوپ یوز نہیں کرنا ہے جسٹ آپ نے سادھا پانی سے دھونا ہے ہاتھوں کو فرنڈز یہ دیکھیں کہ جیسے ہاتھ دھولے ہاتھوں میں کتنی چمک آگئی ہے دیکھیں ہاتھوں میں کتنی شائنگ آگئی ہے تو فرنڈز ہاتھوں کی جو کلنزنگ تھی اور بلیچنگ تھی وہ فرنڈز کمپلیٹ ہو چکی ہے فرنڈز اب ہاتھوں کی موسچرائزنگ اور کنڈیشننگ کرتے ہیں فرنڈز اب یہ جو کریم بنائی ہوئی تھی جس میں ہنی ایڈ تھا اس میں آلیو آئل تھا اور اس میں گلیسرین تھی فرنڈز یہ کنڈیشننگ کریم ہے آپ اسے بنا کے کسی بھی چھوٹی بوٹل میں فریج میں رکھ دیجئے گا فرنڈز یہ آپ اسے ڈلی رات کو سونے سے پہلے اور دن میں جب بھی آپ ضرورت فیل کریں تب بھی آپ اسے لگا سکتی ہیں تو فرنڈز اس طرح اپنی کے تھوڑی سی جو کریم ہے اس طرح فرنڈز لینی ہے اور ہاتھوں پہ لے کے اچھی طرح اس کو مساج کرتے ہوئی سکنگ میں ابزورب کر دینا سپیشلی یہ جو نکلز ہیں ان نکلز پہ اور یہ جو نیلز ہیں نیلز پہ بھی فرنڈز اس طرح اپنے نیلز کو اچھی طرح مساج کرنا ہے اور اس طرح آپ نے زیادہ کانٹیٹی میں نہیں لینی ہے آپ نے اتنی کانٹیٹی میں لینی ہے کہ یہ جو کریم ہے سکن کے اندر اچھی طرح ابزورب ہو جائے اس طرح آپ اس کو مساج کریں گے ٹریٹمنٹ سے آپ یہ دیکھے گا کہ بدن فیو ڈیز میں آپ کے جو ہاتھ بھدے ہوئے ہیں وہ ہاتھوں کی سکن ہے وہ رف ہو گئی ہے ہاتھوں کی جو سکن ہے وہ ڈارک ہو گئی ہے ڈل ہو گئی ہے کیونکہ فرنڈز جو ہاتھوں کی سکن ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہارڈ ہوتی ہے ایک بار کے یوز سے ہی ٹریٹمنٹ سے ہاتھوں کی سکن کتنی خوبصورت نرموں ملائیم اور چمکدار ہو گئی ہے فرنڈز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھی سے شیئر کیجئے اور کامٹ باکس ملے کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ ہیلتھ اینڈ پیوٹی کے کسی سبجیکٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ